اسلام علیکم لسنرز میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین اور نوشین اپنے چینل پر اپنے سبھی لسنرز کو ویلکم کہتی ہے لسنرز کیسے ہیں آپ سب اور میری چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں اپنے فیڈبیک مجھے ضرور دیں اس ویڈیو کے لاسٹ میں میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ضروری آناؤسمنٹ کروں گی تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھئے گا آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانییں لے کر آئی ہوں اور یہ خوفناک کہانییں میرے لسنرز نے میسا شیئر کی ہیں بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی جڑا والا سے میرے ساتھ فاطمہ شیئر کر رہی ہے فاطمہ کہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ اپنے فادر کی زنگی میں پیش آنے والی ایک سچی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں آج سے سات سال پہلے کی بات ہے میرے ابو فیصلہ باز سے جڑا والا پاپیس آ رہے تھے وہ بائیک پر تھے اور اکیلے تھے رات کا ٹائم تھا ان کو واپسی پر کافی دیر ہو گئی جس رستے سے وہ گزر کے آ رہے تھے وہ بلکل ویران تھا رات کے اس پہر وہاں پر ٹریفک بھی بہت کم تھی ایک سے دو لوگوں کو ہی انہوں نے با مشکل اپنے پاس سے گزرتے دیکھا تھا سردیوں کی راتیں تھیں اور اس لئے ٹریفک بھی بہت کم تھی وہ بھی آرام آرام سے اپنا بائیک چلاتے ہوئے واپس آ رہے تھے جس روڑ سے وہ گزر رہے تھے اس کی دونوں طرف ویران جنگل تھے بڑے بڑے درخت تھے اور بہت دھرڈ اور سناٹا تھا ایک دم سے بائیک کی روشنی میں انہوں نے کیا دیکھا کہ اس سڑک کے اوپر ایک چھوٹا سا بچہ بھاگتا ہوا جا رہا ہے وہ بہت زیادہ حیران ہوئے کہ اتنی رات کو اتنا چھوٹا بچہ ایک سڑک کے اوپر کیوں بھاگ رہا ہے اس بچے کی عمر زیادہ سے زیادہ پانچ سے چھ سال تھی اور وہ سڑک کے اوپر بھاگ رہا تھا ان کا بائیک اس بچے کی پیچھے تھا میرے پادر نے بائیک تیز کر لیا کہ اگر یہ بچہ کسی کا وہ اگر پاس میں کوئی عبادی ہو تو میں اس بچے کو اپنے پاس اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور اس کو اس کے گھر میں چھوڑ دوں گا جیسے ہی میرے پادر نے بائیک تیز کیا وہ بچہ اور تیز بھاگنے لگ گیا انہوں نے اس کو ایک سے دو تفہ آواز بھی دی جیسے ہی اس کے قریب جانے لگے وہ ان کی آنکھوں کے سامنے غائب ہو گیا میرے پادر بہت زیادہ گھبرائے اور ڈر گئے کہ ایک دم سے یہ کیا ہو گیا ہے انہیں اپنی آنکھوں پر بلکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا انہوں نے بائیک کو ایک سائٹ پر روک کر اچھی طرح سے جھانک کر دیکھا کہ کہیں انہیں وہ بچہ نظر آ جائے مگر انہیں وہ نظر نہیں آیا ابھی وہ یہ غور کر ہی رہے تھے ان کو اپنے اردگرد سے بہت زیادہ پھولوں کی خوشبو آنے لگ گئی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس پورے روڈ کی اوپر بہت تازہ گلاب کے پھول محک رہے ہیں ان محکتے پھولوں کی خوشبو بہت زیادہ تیز تھی میرے فادر بہت زیادہ حیران ہوئے کہ اتنی رات کو دونوں سائٹوں پر تو جنگل ہیں اتنے اتنے بڑے درخت اور جھاڑییں ہیں یہاں پر اتنے پھولوں کی خوشبو کیوں آ رہی ہے انہوں نے اپنا بائیک سٹارٹ کیا اور وہاں سے جانے لگے خوشبو بہت زیادہ محک رہے تھی جیسے ہی وہ وہاں سے تھوڑا سا آگے بڑھے انہیں اس طرح سے محسوس ہوا کہ ان کا بائیک بہت زیادہ بھاری ہو گیا ہے جیسے ان کے بائیک کی اوپر کوئی بیٹھا ہے وہ بہت زیادہ خوفزتہ تھے ایک وہ بچے والی ہپننگ انہوں نے پہلے دیکھی اس کے بعد پھولوں کی خوشبو اور اب ان کا بائیک بہت زیادہ بھاری محسوس ہو رہا تھا اب وہ ڈر کے مارے بائیک روک بھی نہیں پا رہے تو انہیں واضح محسوس ہو رہا تھا ان کے پیچھے کوئی بیٹھا ہے انہوں نے بہت احتیاط سے جیسے ہی پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ان کے بائیک کی اوپر ایک عورت بیٹھی تھی وہ کہاں سے آئی وہ چلتے ہوئے بائیک پر کیسے بیٹھی وہ نہیں جانتے تھے ان کی چیخ نکل گیا اور انہوں نے فوراں بائیک کو روک دیا جیسے ہی انہوں نے بائیک کو روکا تو جو عورت اپنی بائیک پر انہوں نے بیٹھی دیکھی تھی اور بہت خوفناک انداز سے ان کی طرف دیکھ کر ہس رہی تھی میرے فادر بہت زیادہ خبر آ گئے انہیں اپنے بائیک کی بھی ہوش نہیں رہی انہوں نے بائیک وہیں پر پھینک پھینکا اور سیدھا اس سڑک پر بھاگنے لگے جیسے وہ اس سڑک پر بھاگنے لگے انہیں ایسا محسوس ہوا کہ وہ ان کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور اپنے اردگیت سے بھی ان کو بہت بہت بہانک اور خوفناک آوازیں آ رہی تھی وہ انچے انچے درود پاک پڑھتے سڑک پر بھاگتے جا رہے تھے اور وہ ان کے پیچھے بھاگ رہی تھی اور ان کا نام لے کر ان کو پکار رہی تھی کہ رک جاؤ میری بات سنو وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھے اور اتنا تیز بھاگ رہے تھے بلکل سیدھی سڑک پر اکیلے آتھی رات کا ٹائم کوئی ٹرافک بھی نہیں تھی ایک دم سے انہیں محسوس ہوا کہ جیسے بلکل خاموشی ہو گئی ہے جو ان کو اپنے پیچھے بھاگتے ہوئی وہ بیانک غیر مرے مخلوق محسوس ہو رہی تھی اس کی آواز سے آنا بند ہو گئی ایک دم وہ کھڑے ہوئے اور پلٹ کر دیکھنے لگ گئے تو ان کی نظر پڑی اس طرف کوئی بھی نہیں تھا اب انہیں یہی سمجھا کہ جو مخلوق میری پیچھے بھاگ رہی تھی ہو سکتا ہے کہ میں اتنی تیزی سے بھاگ کر آگے آیا ہوں وہ چلی گئی ہو ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اپنے پیچھے سے ان کو قدموں کی آواز آئی انہیں ایسا محسوس ہوا کہ درختوں کی طرف سے خوشک پتوں کی اوپر چلتا ہوا ان کی طرف کوئی آ رہا ہے انہوں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ان کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی روشنی ہوتی ہے انہیں یہ لگا کہ ہو سکتا ہے میری چیخوں کی آوازیں سن کر اس طرف سے میری مدد کے لیے کوئی آ رہا ہو وہ روشنی ان کے قریب آتی گئی مگر ابھی درختوں میں ہی تھی وہ درختوں کی طرف نہیں گئے بلکہ وہ باہر اس روٹ کے اوپر کھڑے اس طرف دیکھ رہے تھے جس طرف سے ان کو وہ روشنی آتی ہوئی اور قدموں کی آہٹ محسوس ہو رہی تھی جیسے وہ روشنی ان کے قریب آئی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بیہانک عورت ہے اور اس کے ماتھے کے درمیان میں ایک آنکھ ہے جو چمک رہی ہے اور اس میں سے روشنی باہر نکل رہی ہے وہ بہت بیہانک تھی اور ان کو اشارہ کر کے اپنے طرف بلا رہی تھی جب انہوں نے اتنی بیہانک عورت کو دیکھا وہ وہی پر گرے اور بے ہوش ہو گئے ان کی حمد ہی نہیں ہوئی کہ وہ مزید آگے بھاگ سکتے جب ان کی آنکھ کھلی تو وہ اسی سڑک پر تھے اور ان کے پاس کچھ لوگ جمع تھے انہیں بلکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے انہوں نے جاپتے ساتھ یہی پوچھا کہ میں کہاں پر ہوں اور مجھے یہاں پر کون لائیا ہے تو لوگوں نے ان سے یہ کہا کہ ہم لوگ یہاں سے گزر رہے تھے تو آپ کو یہاں پر گرے دیکھا تو آپ بے ہوش تھے آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے تو میرے ابو نے ان کو اپنے ساتھ پیش آنے والا رات کا سارا واقعہ بتایا تو لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو جنگلات اور ویرانے ہیں یہ بہت زیادہ آسیب زیادہ ہیں یہاں پر اکثر لوگوں کو بیہانک مخلوقات نظر آتی ہیں اکثر کبھی کبار یہاں پر چھوٹے بچے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کبھی بیہانک چہرے والی ایک عورت بھی اس لیے اس روڈ پر رات کے ٹائم بہت کم لوگ آتے ہیں آپ کی قسمت اچھی تھی جو آپ بچ گئے پھر میرے ابو ان لوگوں کے ساتھ ہی اس جگہ پر گئے ان لوگوں کے ساتھ اسی طرف گئی جہاں پر رات کے ٹائم انہوں نے اپنا بائک پھینکا تھا جب وہ لوگ وہاں پر پہنچے تو میرے فادر کا جو بائک تھا وہ ایک سائٹ پر اس طرح سے کھڑا تھا جیسے انہوں نے خود کھڑا کیا ہو تو میرے فادر کا یہ کہنا تھا کہ جب میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا تو میں یہاں سے جان چھوڑا کر بھاگ رہا تھا میں بلکل نہیں جانتا کہ میں نے کس ٹائم یہاں پر اپنا بائک چھوڑا تھا پھر انہوں نے اپنا بائک لیا اور گھر واپس آئے ہم لوگ بہت پریشان تھے کیونکہ وہ اتنی رات کے ہم لوگوں کو یہ کہہ کر گئے تھے کہ میں واپس آ جاؤں گا ساری رات ہم لوگوں نے ان کا انتظار کیا مگر وہ واپس نہیں آئے جب ان کو ہم نے دیکھا وہ بہت گھبرائے ہوئے تھے انہیں بہت سب بخار بھی تھا دو سے چار دن وہ کافی بیمار رہے اس کے بعد ہمارے علاقے کے امام صاحب سے ان کو دم کروایا گیا تو پھر وہ جا کر ٹھیک ہوئے یہ میرے فادر کی زنگی کی سچی غوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ فاطمہ آپ کا بزنرز ہوتے ہیں ایسے بہت سے روڈز ہیں جو ہانٹڈ ہیں کچھ روڈز تو اس حد تک ہانٹڈ ہیں کہ وہ پوری دنیا میں مشہور ہو جاتے ہیں کارساز روڈ کو کارساز روڈ کراچی کو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہانٹڈ روڈ ہے وہاں پر بھی ایسے کھنڈرات ہیں جہاں پر ایک عورت لوگوں کو بلا کر ان کھنڈرات میں لے جاتی ہے اور پھر وہاں پر جاتے ہی وہ اپنا بیہانک گروپ لوگوں کے سامنے لے آتی ہے کارساز روڈ کی بھی بیہانک سٹوری خوفناک کہانی میں نے اپنے چینل پر شیئر کی ہے آئی بٹن میں میں اس کا لنک دے دوں گی آپ لوگ اس کو بھی ضرور ویزٹ کریے گا بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ انس نصیر نے شیئر کی ہے انس نصیر کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اپنی امی کی ایک ازن ہے ان کی زنگی کی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں ان کا گھر راول پنڈی میں ہے ان کی گھر میں غیر مرے مخلوقات کا بصیرہ تھا ایک دفعہ ان کی نانی امہ ان کے گھر میں رہنے آئی تو ان کی نانی امہ ٹی وی لاؤنچ میں سو رہی تھی کہ رات کے ٹائم ان کو آ کر رفت خالہ نے جگایا اور یہ کہا کہ آپ اندر جا کر سو جائیں جب وہ اندر اس روم میں جا کر سونے کے لیے گئی تو رفت خالہ آلڈی وہاں پر سو رہی تھی ان کی نانی امہ بہت زیادہ ڈر گئی اور چک جا وہاں پر سونے لگ گئی صبح جب ان کی آنکھ کھلی دونوں نے رفت خالہ سے پوچھا کہ رات کو تم نے مجھے ٹی وی لاؤنچ سے کیوں جگایا تھا کہ میں اندر جا کر سو جاؤں جس پر رفت خالہ نے یہ جواب دیا کہ میں تو اٹھی ہی نہیں میں تو آلڈی کمرے میں سو رہی تھی مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کس نے جگایا تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی گھر میں بہت سے غیر مرے مخلوقات اور جنات ہیں ایک دفعہ ان کے بھائی بھی وہاں پر گئے تھے تو اوپر والے کے سیکنڈ فلور پر ایک روم تھا وہاں پر کچھ سامان رکھنا تھا جب وہ اس روم میں سامان رکھنے گئے تو وہ نہیں جانتے کہ کس نے ایک دم سے اس کمرے کا دروازہ بند کر دیا وہ بہت مشکل سے وہاں سے باہر نکلے اور بہت خوف ستا دے یانس نصیر نے ایک خوفناک کہانی شیئر کی تھی اپنی امی کی کزن ہیں ان کی جو عرفت خالہ ان کے گھر کی بہت شکریہ انس نصیر آپ کا لسنرز بہت سے ایسے واقعات انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایسے گھروں میں رہتے ہیں جہاں پر غیر مرئی مخلوقات کا جنات کا بسیرہ ہوتا ہے وہ جنات مختلف روپ لے کر ان کو اپنا آپ ساہر کرتے ہیں اسے طرح سے میری ایک اور لسنر ہے راہیلا جنہوں نے ایک خوفناک کہانی میں سای شیئر کی ہے راہیلا کہتی ہیں کہ میں کراچی کی رہائشی ہوں اور میں آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک سچی خوفناکہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں ہم لوگوں نے ایک گھر رینٹ پہ لیا تھا ملیر کے علاقے میں ہم لوگوں نے ایک گھر رینٹ پہ لیا تھا وہ گھر کافی بڑا تھا ہم لوگوں کی دو فیملیز تھی ہم لوگوں نے اور ہم لوگوں کے جو چاچو تھے ان کی بھی فیملی نے ہم دونوں فیملیز نے مل کر ایک گھر رینٹ پہ لیا وہ گھر بہت بڑا تھا دو پورشنز تھے ایک پورشن میں ہم لوگ تھے اور دوسرے پورشن میں چاچو کی فیملیز ہم لوگ جو گراؤنڈ فلور تھا جو نیچے والا پورشن تھا اس میں تھے وہاں پر بیک سائیڈ پر ایک چھوٹا سا لون بھی تھا فرنٹ پر کار پورچ اور گیٹ تھا اس لون میں بہت خوبصورت گلاب کے پھول تھے چبیلی کے پھول تھے اور ایک درخت بھی تھا ہم لوگ اکثر وہاں پر جا کر بیٹھا کرتے تھے ایک دفعہ گرمییں تھی میں باہر ووک کر رہی تھی کہ ٹہلتی ٹہلتی میں اس لون کی طرف چلی گئی رات کے ساڑھے دس پچے کا ٹائم تھا جب میں اس لون کی طرف چاہ رہی تھی مجھے پہلے ایسا محسوس ہوا کہ وہاں پر کوئی بول رہا ہے مجھے یہ لگا کہ ہو سکتا ہے اوپر والے ٹیرس پر میری کزنز بول رہی ہو تو ان کی آواز نیچے تک آ رہی ہوگی کیونکہ وہ آواز کسی لڑکی کی تھی جیسے ہی میں لون کی طرف گئی ایک دیوار کے سائٹ سے ہو کر میں گزر رہی تھی مجھے ایسا لگا کہ کوئی بھاگ کر ایک سائٹ پر ہوا ہے جیسے درخت کی طرف کوئی بھاگ کر گیا ہے میں نے واضح وہاں پر کسی کو محسوس کیا جو میرے سامنے بھاگتا ہوا درخت کے پیچھے گیا میں وہاں پر رکھی اور میں نے پوچھا کہ وہاں کون ہے ایک دم سے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی ہسا ہے کسی کی ہسی کی آواز میں نے خود سنی میں تھوڑی سی اور قریب گئی اور میں نے یہ پوچھا کہ درخت کی پیچھے کون چھپ رہا ہے میری کزن کا نام اینی تھا مجھے یہ لگا کہ شاید اینی ہوگی اور وہ مجھے تنگ کر رہی ہوگی میں نے اسے بھلایا اور کہا کہ اینی باہر آؤ مجھے درخت کے پیچھے سے کسی نے جھانگ کر دیکھا لیکن اس کی آنکھیں بہت سپارک کر رہی تھیں جب میں نے وہ چمکتی ہوئی آنکھیں دیکھی میں چیخیں مارتے ہوئی کمرے میں بھاگی واپس گھر کی طرف ٹیو لاؤنج میں سب بیٹھے ہوئے تھے میں نے جا کر بتایا کہ لاؤن میں میں نے کسی لڑکی کو دیکھا ہے اس کی آنکھیں بہت زیادہ چمک رہی ہیں میری کہنے پر سب بھاگتے ہوئے لاؤن میں آئے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا میری بات پر کوئی شکین کر ہی نہیں رہا تھا اب میری کو یہی لگ رہا تھا کہ میں بھی میں ڈر گئی ہوں گی یا میرا وہم ہوگا اسی رات ہم لوگوں کے انٹرس کا جو ڈور تھا اس کو ساری رات کوئی نوک کرتا رہا اور لاؤن میں سے بیہانک کہکوں کی آوازیں آتی رہی ساری رات ہم سب نے وہ آوازیں سنی اگلے دن یہ ساری بات چاچو کی فیملی سے بھی شیئر کی تو میری کزن کا یہ کہنا تھا کہ برسو رات میری آنگ کھلی میں واش روم میں گئی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ باہر لاؤن میں کوئی بول رہا ہے جب میں نے اوپر چھانگ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی چل پھر رہا تھا مجھے یہ لگا کہ تم ہوگی اور میں واپس آ کر سو گئی جبکہ میں اس ٹائم اپنے روم میں سو رہی تھی رات کے ایک ڈیڑھ بجے میں اکیلی لاؤن میں کیسے جا سکتی تھی دن بدن یہ کام بڑھنے لگ گئے ہم لوگوں کے لاؤن میں واضح رات کے ٹائم کوئی لڑکی گھوما پھرا کرتی تھی اس کی آوازیں بقاعدہ ہم سنتے تھے ہم لوگوں کو بہت ڈر لگنے لگ گیا تھا کبھی کبار وہاں سے کسی کے رونے کی آوازیں بھی آتی تھی ہم لوگوں نے اپنے نیبر سے یہ بات شیئر کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جن کا یہ گھر تھا وہ لوگ بھی یہ گھر اس لئے سیل کر کے گئے ہیں کہ یہاں پر ان کی بیٹی کو ایک لڑکی بہت زیادہ درابتی تھی یہاں تک کہ ان کے گھر میں بھی وہ چکر کاٹتی تھی جبلی کے پھولوں کی اوپر ایک بہت بہت بیہانک چڑیل کا بسیرہ تھا ان کی بیٹی بہت زیادہ بیمار رہتی تھی اس وجہ سے وہ لوگ یہ گھر سیل تو نہیں کیا تھا رینٹ آؤٹ کر کے کہیں اور شفٹ ہو گئے تھے پھر کچھ ایسا ہم اس گھر میں رہے اور ہم لوگوں نے بھی وہ گھر چھوڑ دیا بہت پرسرار سا وہ ایریا لگنے لگ گیا تھا جب ہم لوگوں کو یہ احساس ہوا تھا کہ وہاں پر کوئی غیر مرئی مخلوق ہے وہاں پر کسی جنات کا یا غیر مرئی مخلوق کا بسیرہ ہے اکثر میری بھی طبیعت خراب ہو جاتی تھی سر بہت بھاری ہو جاتا تھا اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شولڈرز کے اوپر بہت زیادہ جیسے ویٹ ہوتا ہے بھاری ہو جاتے تھے شولڈرز ہم لوگ پھر اس لون میں نہیں جاتے تھے بہت دفعہ وہاں پر چلنے کی بھی آواز آتی تھی میری زندگی کی سچی خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی بہت شکریہ آپ کا لسنرز غیر مرئی مخلوقات اکثر جگہ پر پائی جاتے ہیں اور بعض اوقات غیر مرئی مخلوقات اس حد تک سخت ہوتے ہیں اس حد تک بہانک ہوتے ہیں کہ وہ کسی انسان کا وجود پرداش نہیں کرتے اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی ہے کیسی لگی آپ لوگ بھی اپنی زندگی کی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیئے گئے ایمیل آئی ڈی پر میں نے ایک پوسٹ کی تھی کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ایک نیو چینل شیئر کر رہی ہوں ایک نیو چینل لاؤنچ کر رہی ہوں اردو پویٹری چینل ہے میرا اس کی پوسٹ بھی میں نے کریئٹ کر دی ہے اور اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں میری پویٹری چینل کی ویڈیو کا لنک ہے میرے نیو پویٹری چینل پہلے میں نے اس کا نیم اردو پویٹری کارنر سلیکٹ کیا تھا لیکن اس نیم سے بہت سے چینلز ہیں میرے چینل کا نیم دیوانے خاص ہے میری اس ویڈیو کو جا کر ضرور ویزٹ کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بن جائیں حصہ میرے نئے چینل کا وہاں پر میں آپ لوگوں کے ساتھ پرسنل پویٹری رومینٹک پویٹری سیڈ پویٹری اور جو پویٹری آپ لوگوں میں سے شیئر کریں گے وہ بھی آنیر کروں گی اپنی آواز میں ضرور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں آپ لوگوں کو وہ بھی بہت اچھا لگے گا انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں اپنا بہت سا خیال رکھے گا نوشین کو دعاوں میں یاد رکھے گا تینکیو فور واشنگ اللہ نکھے با